اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب میں خیریت سے ہوں گے دراز گیارہ گیارہ بہت ہی زبردست سیل لگی ہے اس سال دراز پہ اور میں نے کافی ساری شاپنگ کی ہے اور ابھی بھی شاپنگ جاری ہے یہ ویڈیو دراز گیارہ گیارہ شاپنگ ریویو کا پارٹ ون ہے اس میں میں تمام گروسری آرٹیکلز کے ریویو کروں گی جو دراز گیارہ گیارہ سے میں نے لی ہے باقی پارسل جب آ جائیں گے تو پارٹ ٹو پھر میں بعد میں اپلوڈ کر دوں گی اس دفعہ دراز گیارہ گیارہ کے سیل بہت ہی زبردست لگی ہے آپ لوگ بھی ضرور شاپنگ کریں دراز سے کیونکہ دراز گیارہ گیارہ سیل ون ڈے سیل تھی لیکن ان نے اس کو بڑھا کے گیارہ سے اکیس نومبر تک کر دیئے تو ابھی بھی دو تین دن باقی ہیں آپ لوگ ضرور شاپنگ کریں اور بہت ڈسکاؤنٹ ہے ہر چیز میں اور واؤچرز بھی الگ سے دیئے گئے ہیں تو آپ لوگ ضرور شاپنگ کریں اور انجوائے کر اپنی شاپنگ اور اگر آپ نے دراز پہ کوائنز ارن نہیں کیے ہیں تو کوائنز پہ ارن کریے اس سے بھی آپ کو اور زیادہ ڈسکاؤنٹ ملے گا تو جلدی کیجئے اور کوائنز پہ آپ ارن کیجئے تاکہ آپ کو اور مزید ڈسکاؤنٹ ملے جاتاک میں پارسلیکن باکسنگ کروں موسیقی 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 تمام پارسل کے انباکسنگ ہو گئی ہے اور یہ پہلا پارسل ہے جس کا مجھے بہت انتظار تھا یہ ہے مسالے والا ایک برینڈ ہے اندراز پر ان کا افیشل سٹور ہے اور ان کے آرٹیکلز بہت پسند کے جا رہے ہیں لوگوں کی بڑی تعداد نے انکیا سے پرچیزنگ کی ہے اور بہت پسند کے ہیں بہت پوزیٹیو ریویوز ہیں ان کے اور ان کی پیکچنگ بہت اچھی ہے یہ پہلا پیکچٹر ہے یہ امچور مسالہ ہے یہ کافی اچھے اس کے پوزیٹیو ریویوز تھے اور کافی لوگوں نے پسند کیا ہے امچور اس سے پہلے سب سے پہلے جو میں نے امچور یوز کیا تھا وہ لوکل مارکٹ کا کیا تھا وہ بہت ہی خراب تھا اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی امچور یوز نہیں کیا یہ میں نے سیکنڈ ٹائم مسالے والا کے سٹور سے مانگوائے ہیں اور ان کے بہت اچھی ریویوز تھے اس لیے میں نے یہ مانگوائے ہیں ضرور سے جو بھی چیز بنے گی اچھی ہوئے نہیں کیا اور یہ اب دوسرا پیکٹ کیونکہ ابھی اتنی سائی چیزیں مانگوائیں ہیں بلکل کوئی یاد نہیں ہے کیا کیا کے چیزیں مانگوائیں تھی اچھی ہیں کالے چنے کالے چنے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میرے بہت فیوریٹ ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور یہ بھی بہت اچھے ہیں کالیٹی میں دیکھیں نظر بھی آرہے ہیں اگر اس میں کوئی کیڑے باگا رہے ہوتے تو یہ ٹرانسپیرنٹ حصے میں آکے ہیلو آئے کر کے چلے جاتے ہیں لیکن نہیں دیکھیں ساف ہیں بلکل بلکل واضح نظر آرہے ہیں اور بہت اچھی کالیٹی لگ رہے ہیں ان کو بھی بنا کے چیک کریں گے اچھا ان کی ایکسپائری بھی ہے ہر آرٹیکل پر ایکسپائری نہیں ہے کچھ پہ ہیں اور کچھ میں نہیں ہیں اچھا ان کے پرائسز میں ڈسکرپشن باکس میں اٹ کر دوں گی کیونکہ ان کے ساتھ کوئی بھی پیپر نہیں ہے اگر ہوتے تو اس میں تمام آرٹیکل کے پرائسز لکھے ہوتے ہیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے بتانے میں لیکن میں آپ کے لیے ڈسکرپشن باکس میں اٹ کر دوں گی اچھا یہ ہے یہ ہیں آلو بخارے اور بہت ہی اچھے سافتر آلو بخارے ہیں یہ میں نے چٹنی کے لیے مانگوایا ہے آلو بخاری کے چٹنی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور اگر آپ گھر میں بریانی بناتے ہیں تو اپنے گھر کے مسائلوں سے تو اس میں بھی یہ بہت کام آتے ہیں تو میں نے اسی لیے مانگوایا ہے کہ بریانی میں ڈالنا ہوگا بریانی میں نہیں تو چٹنی تو اس کی ضرور بنے گی آلو بخارے کے بھی ایکسپیری لکھی ہوئی ہے یہ اچھا ہوتا ہے ایکسپیری نکھی ہوئی ہوتی زیادہ صحیح رہتا ہے ممچھولگی میں بھی ایکسپیری ہے کالے چنے میں ایکسپیری نہیں ہوتی اور ابھی نیکسٹ کونسا ہے اچھا یہ ہے ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ یہ بہت سافتا ہے بہت ہی پیاری پیکنگ ہے اس کی بہت چی لگی یہ موائے گھر میں حلوے میں بہت یوز ہوتا ہے اس لیے بجائے مارکٹ سے کھلا مانگوانے کی اسی طرح کے پیکٹ میں ہی زیادہ اچھا رہتا ہے یہ تھے مسالے والا کے آرٹیکلز بہت ہی اچھے چیزیں تھیں ایک اور پارسل بھی ہے جس میں انہوں نے الگ سے بھیجوایا ہے ایک آرٹیکل یہ ہاں یہ رہا یہ ہے چکن پاورڈر جو انہوں نے بلکل الگ پیک کر کے دیا ہے اور اس کی بہت اچھے ریویوز تھی اس لیے میں نے مانگایا ہے کیونکہ اس کو کافی لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کے ریویو کے آپ حقائدہ بتایا ہے کہ اگر آپ ڈاشی یوز کرتے ہیں تو ڈاشی کے مقابلے میں یہ کم ڈزدہ ہے کھانے میں تو اس لیے میں نے یہ مانگایا اور یہ بھی ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے یہ بہت اچھا ہے اس کا پلیور ڈاشی سے اچھا ہے یا لوگ جتنی بھی کسٹومرز ہیں انہوں نے استعمال کی انہوں نے بہت عریف کی اس کی اچھا نیکسٹ پارسل میں کیا ہے جزا پور کے کچھ پروڈکس ہیں جزا پور جنی چمشیت دراز پر آفیشل سٹور ہے وہاں سے آپ ان کے آرٹیکلز خری سکتے ہیں آرام سے ان کے مسالے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ کوئی ڈیزرٹس ہیں یہ لیے ہیں جیلی ہے اور پوڈنگ پوڈنگ میں پہلے ان کی یوز کر چکی ہوں کافی اچھی پوڈنگ اور اسے سے میں جب بھی مانگواتی ہوں یہ میں سیکنڈ ٹائم میں مانگوائے ہیں دراز سے اور یہ جیلی ہے جزا پورس نے بھی دراز گیرے گیرے کے سیل میں بہت ڈسکاؤنڈ دیا ہے آپ لوگ ان کے آرٹیکلز ضرور خریدیے بہت اچھے پرڈکٹس ہیں ان کے اور انجوائے کیجئے اور جیلی میں نے یوز نہیں کیا ہے اور ویڈیو کے اینڈ میں جو جو چیزیں میں یوز کروں گی اس قبل میں میں آپ کو بتا دوں گی کہ کون سا آرٹیکلز کیسا ہے کیونکہ کچھ چیزیں میں نے پہلی دفعہ کھلی دی ہیں دراز سے کیونکہ میری گروسری کی پہلی شاپنگ ہے دراز سے اور وہ بھی میں نے دراز گیارہ گیار سے کی ہے تو بہت ہی کم قیمت میں بہت اچھے چیزیں ملی ہیں اور یہ یاد ہے کہ کہ جتنی بھی سٹورز میں آپ کو بتا رہی ہوں یا آپ ان کے افشل سٹور سے ہی لیجے گا لوکل سیلر سے مت لیجے گا جب ان کا اپنا افشل سٹور موجود اور اتنا ڈسکاؤن کے ساتھ اپنے آرٹیکلز دے رہے ہیں تو پھر دوسرے سٹور سے مت لیں اس میں پھر آپ کو اتنا ڈسکاؤن نہیں ملتا ہے اور ان کے پرائسز بھی اوریجنل پرائسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی کوشش کیجئے کہ ان کے افشل سٹور سے ہی خرید ہے اب یہ کنور کنور کو سب ہی کو پتا ہے کنور میں بہت ڈسکاؤن مل رہا ہے لیکن کنور کے افشل سٹور سے ہی لیجے گا دراز پہ کنور کا جو افشل سٹور ہے وہ آرٹیکل سٹور ہوتے ہیں عام دن میں بھی سیل لگتی رہتی ہے اور ان کے آرٹیکل بہت ہی کم پرائس میں آپ کو مل جاتے ہیں کنور کے تو اکثر آپ کو کم دراز پہ مل مل اور مسالے والے بھی اپنے مہینے دومینے میں لازمی سیل لگاتے ہیں تو ان کے بھی سیل میں لے سکتے ہیں اور اس چیز کا بھی ڈرنی ہو دا کہ نیر ایکسپائری ہو گا اس لئے سیل میں آگیا ہے نہیں ایکسپائری بھی لانگ ہوتی ہے اور فریش سٹاک میں ہی اپنی سیل لگاتے ہیں مسالے والے کے یہ بہت اچھی مل بات ہے اور کنور میں بھی سیل لگتی ہے اور آمدین میں لگتی ہے اور بھی کو فریش سٹاک بھی سیل لگتی ہے اچھا اب نیکسٹ بارسر ہے یہ دودھ یہ محمل دودھ ہے یہ ملن فوڈز تر پروڈکٹ ہے یہ میں نینی کے سٹور سے لیا ہے ویسے اس کا الگ بھی سٹور ہے لیکن میں ملن دو آرٹیکل لی ایک میں نے سیوئی لی ہے روستر اور یہ دودھ کیا ہے 500 گرام میں پہلی پرچیس کیا ہے اس کی بہت تعریفیں ہیں لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے پرچیس کیا ہے اور بہت پسند بھی کیا ہے تو اس کا بھی میں ریویو ضرور کر دوں گی کہ یہ تقریباً چار لیٹر دودھ بنے گا یعنی 500 گرام ملک پاودر سے چار لیٹر دودھ بنے گا اور یہ کافی سائی چیزیں لکھی ہوئی ہے کہ اس دودھ سے کیا چیزیں بن سکتی ہیں تو ضرور ٹرائے کروں گی اور دیکھنے بھی اچھا لگ رہا ہے پیکنگ بھی بہت اچھی دودھ دیکھتے ہیں کی کیسا رہے گا یہ دودھ میں نے پہلی دفعہ لیا ہے اور لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اس کو اور اس کی پرائس بھی میں ڈسکرپشن باکس میں اٹھ کر دوں گی چنین ایک پروڈکٹ ہو گیا اور این ہی سٹور سے دوسرا سوی یا نہیں ہے محاصل اسی باکس میں پرائس آپ لوگ ضرور دیکھ لیجئے گا میں ڈسکرپشن باکس میں اٹھ کر دوں گی کیونکہ ابھی ان سب کے ساتھ کوئی بھی پیپر نہیں ہے اس کے ساتھ آیا ہے پیپر لیے رہا اور اس کی بھی پرائس میں اٹھ کر ہوئی ڈسکرپشن باکس میں سمائیوں میں آپ کو بتا دوں گی کیسی ہیں رو سٹیٹ سمائی ہیں میں نے دوسری طرف یہ دوسری برینڈ کے مانگوائی ہیں اس پہلے میں نے البدر کی یوز کی تھی جس کا ریویو میں نے کیا تھا پہلے جو میں نے ہم مار سے مانگوائی تھی وہ بہت شاندر سمائی بہت ٹیسٹی تھی اور یہ بھی ٹرائے کر دیکھیں گے یہ کی سمائی ہیں دیکھنے میں بہت اچھی لگ گئی اور ان کا بھی افیشل سٹور ہے اور کافی پسند کر رہے ہیں لوگ ان کے پروڈکٹس بہت نیکسٹ آرٹیکل کیا ہے کون سا پارسل ہے بہت آسٹ میں ایک ہی بجے ہے یہ ہے اومن دوبالا کریم یہ بہت ہی سبرلس کریم ہوتی ہے اس سے میں دو ہی ترہ سے یوز کرتی ہوں ایک تو میں اس سے آئیس کریم بناتی ہوں دوسرے سے میں پراتھے کے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اس کریم سے آئس کریم بہت مزیدی بنتی ہے اور پراتھے کے ساتھ میں اس کو بہت کھاتی ہوں یہ بہت مزیدی لگتی ہے کریم پراتھے کے ساتھ اور سوپ آگاروے میں میں نے یوز کیا ہے اس میں مجھے اتنا زیادہ اچھا نہیں لگا لیکنکہ پراتھے کے ساتھ اور آئس کریم بہت اچھی بنتی ہے تو میں اس کو ان دو مقصد کے لیے ہی مغواتی ہوں دراسپس کافشو سٹور ہے وہ یہ تین کا پیک ملتا ہے اب جلدی سے اینڈ میں کوئک پیو کر دوں جو جی چیزیں میں نے یوز کر لی ہیں سب سے پہلے محمد دودھ کا پس آ دوں کہ محمد دودھ کا ٹیسٹ پینے کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے چائے کی اس کے لیے بلکل بھی نہیں ہے یہ دودھ آپ کے چائے خراب ہو جائے گی بہت ہی عجیب سا ٹیسٹ ہے لیکن اس کے میٹھے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں بہت ہی پریمی ملک ہیں اور اس میں ملائی بھی آتی ہے بہت اچھی آئس کریم بنتی ہیں میں نے امانگ دوبالک سائز کی آئس کریم بنائی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے مسائلے والے کی چیزیں اگر پروڈکس بات کریں تو وہ بہت اچھی ہیں اس کے چھولے موبال چکی ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور چکن پاؤنڈر بہت اچھا ہے واقعی میں ڈاشی سے زیادہ اچھا پریور ہے اس کا اب بات کرتے ہیں جیزہ ڈیزرٹس کی جس میں پڈنگ میں آپ کو بتائی چکے میں پہلے یوز کر چکے ہیں بہت اچھی پڈنگ ہے لیکن جیلی مجھے سٹرابری بلکو اچھی لگی کیونکہ رات کو کسٹر جیلی بنا کے رکھتی تھی صبح دیکھا تو ری� کلر الگ تھا اور جیلی ٹرانسپارنٹ ہوئی بھی تھی اس ویسے بہت ہی اور پریور بھی اس کا ہلکہ تھا لیکن بنانا جیلی بہت ٹیسٹی ہے اور ملن روستڈ سے بہیاں بہت ہی ٹیسٹی ہیں بہت مزیگی بنی تھی میں نے یہ بھی ٹرائے کر کے دیکھ لیا ہے ان کی زیادہ پھوننی کی ضرورت بھی نہیں پڑی بہت جلدی سے فٹا فٹ بن گئی تھی اور بہت ٹیسٹی تھی اگر آپ کو اچھے لگی ہو ویڈیو تو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے اور لائک ضرور کیجئے شیئر کیجئے میرا ویڈیو اور سبسکرائب ضرور کیجئے آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ